اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل بے لگام میں ہم دیکھیں گے کہ رمشا وہاں سے تو بچ نکلتی ہے اور افان سے ٹکراتی ہے افان کو سب بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ مجھے میری فرنڈ کے گھر ڈراب کر دے وہ یہی پر رہتی ہے وہاں سے رمشا ہانیا کے گھر چلی جاتی ہے اور ہانیا کو کہے گی کہ تم نے مجھے کس کے پاس بھیجے میں بہت مشکل سے اپنی عزت بچا کر آئی ہوں اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کرے لیکن اللہ نے میرا ساتھ دیا اور میں وہاں سے آگئی جس پر ہانیا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے بس کرو اس کی بڑھائیاں کرنا یہاں تو چلتا ہے سوشل میڈیا میں یہ سب کچھ عام ہے دوسری دن ہانیا اس کا دل بہل آنے کے لیے اپنی فرنڈ کے ساتھ ویڈیوز بنانے کے لیے اس کو بھی لے جاتی ہے ویڈیوز بناتے ہی فرنڈ کا پاؤں پھس لے گا اور وہ گر جائے گی اور اس کی دیتھ ہو جائے گی جب ہسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ہسپٹل والے کہتے ہیں اس کی باڈی ریسیف کریں یہ چیز تو رمشا کو اندر ہی اندر توڑ دیتی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیا ہو گیا کیا اس فیلڈ میں ایسا ہی ہے نئے ویڈیوز کے چکروں میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دونا پڑتا ہے بہت زیادہ سر پر اثر لے لیتی ہے اس چیز کا اور ٹمپریچر بھی ہو جاتا ہے جس پر ہانیا تو چلی جاتی ہے شوٹ کے لیے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر اپنے گھر کال کر دیتی ہے لیکن آگے سے کال چچی اٹھاتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی بارہ کال کرنے پر بھی رمشا کی کال چچی ہی اٹھاتی ہے وہ بولتی رہتی ہے لیکن رمشا کوئی جواب نہیں دیتی اور چچی بات کرتی ہے رمشا کی ماں سے کہ آج دو فون کال آئے اور مجھے لگا وہ رمشا کے ہی ہوں گے شاید اس کو پچتاوا ہوگا ماں کو بھی بہت یاد آتی ہے تو بیٹی کے کمرے میں چلی جاتی ہے اوپر سے باپ آکر ڈاننا شروع کر دے گا کہ یہ تم نے کیا کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کمرے میں نہیں آنا باپ اس کی ساری چیزیں اٹھا کر باہر سہن میں پھینکر ان کو آگ لگا دے گا اور سب کو کہے گا کہ اب ہمارا رمشا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اب مجھے اس گھر میں رمشا کی کوئی بات سنائی نہیں دے اور اس کی چیزیں تو میں پہلے ہی جلا چکا ہوں مجھے نہ کوئی چیز نظر آئے اور نہ رمشا کی یاد آئے کسی کو رمشا بہت زیادہ جب پریشان ہوتی ہے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آتا تو آفان کو کال کر دیتی ہے اور اسے کہتی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے بالکل بھی ہوش نہیں آپ پلیز آ جائیں بس یہ کہہ کر رمشا بھی ہوش ہو جاتی ہے آفان بھی تو اسلام آباد ہوتا ہے آتا ہے اور اس کو ہسپٹل لے جاتا ہے اور جب رمشا کی آنکھ کلتی ہے تو پاس آفان کھڑا ہوتا ہے رمشا اس کا بہت تینکیو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس سائٹ پر آکے میری مدد کی جہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں تھا میرے سارے تو رشتے دار یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا لیکن آپ نے میری مدد کی میں نے جب آپ کو پکارا آپ نے میرا ساتھ دیا اور آفان اس کو مشفہ دے گا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو اور اپنے گھر واپس چلے جو اور رمشا آفان کی بات مانے گی بھی اور شاید گھر واپس چلے جائے لیکن ماں کو کہاں چین ہے یہاں پہ اینی سے پوچھ رہی ہے رمشا کے باڑے میں بٹ اینی کہتی ہے کہ وہ اس لڑکے کو نہیں جانتی کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہیر آگے کے اس لڑکے کے بارے میں پتا چل پائے گا سب کو گھر والوں کو یا خود ہی رمشا گھر واپس آ جائے گی یہ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا